نمشکار میں منی سواگت کر رہا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو ریلوے میں گروپ ڈی کی ویکنسی ایک لاکھ آنے والی ہے ایسا جو ہے وہ اے آئی آر ایف کے جو چیئر پرسن ہیں انہوں نے بھی کہا تھا اور یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ جس طریقے سے ویکنسی ایل پی میں بڑھے تھی اس کے بعد آپ کے گروپ ڈی میں بھی ویکنسی بڑھ کے آنے کی سمبھاو نائیں ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیزے جو ہے وہ کس مکس کی استیتی بنی ہوئی ہے کہ آئی ٹی آئی ہوگا کی نہیں ہوگا دیکھئے ابھی پان سال ہو گئے ہیں آئی ٹی آئی ہونے کے سوچنا کو تو جو بچے ابھی نئے اس فلڈ میں آئے ہیں تو ان کے لیے میں بتا دوں سائد وہ لوگ کو نہیں پتا ہے کہ آئی ٹی آئی ہونے کا جو چانس ہے وہ لگ بھگ 100% لگ بھگ کیا چونکہ 6-7 سال پہلے سے ہی یہ ڈکلیر تھا کہ آئی ٹی آئی ہوگا تو بہت سارے بچے کمنٹ کرتے ہیں کہ آئی ٹی آئی ہوگا کی نہیں ہوگا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس طریقے کے چلیے اس مدے پہ ہم بات میں بات کر لیں گے چونکہ نوٹیفیکیشن ابھی آیا نہیں ہے لیکن جس طریقے سے پیبر میں چیزے آئی ہیں اس سے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ آپ کی ویکنسی اس وار گروپ ڈی میں اچھی خاصی آنی ہے تو چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا چھوٹے بھائی کو بھی تھوڑا سا کبھی کبھی سپورٹ کر دیجئے چلیے ٹھیک ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ ریلوے گروپ ڈی میں ایک لاکھ رکھ پدو پر جلد بھرتی نکلنے کی امید آج میں سے پرکاسیت ہونے والے اس نیوچ پیپر میں چیزے چھپی ہوئی ہے دیکھے گا یہاں پہ دے رکھا ہے ریلوے میں نوکری کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں یوباؤں کے لیے اچھی خبر ہے ریلوے کی اور سے جلد ہی گروپ ڈی کے ایک لاکھ رکھ پدو پر بھرتی آنے کی سمبھاونا ہے وہیں ٹیکنیسین کے پدو پر نکلی گئی بھرتی میں بھی پدو کی سنخیہ بڑھ سکتی ہے یعنی کہ اس میں بھی سنخیہ بڑھنے کی امید ہے جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹر کیمپین بھی رکھا گیا ہے آج کے ڈیٹ میں تو ٹوٹر کیمپین میں بھی پارٹیسپیٹ کیجئے چلیے میں ٹوٹ کر دوں گا ریلوے کی اور سے حال ہی میں ایک لاکھ 38,000 پر پر بھرتی پوری کی گئی ابھی بھی ریلوے میں دو لاکھ 40,000 پر رکھت ہے ریلوے کے کرمچاری سنگٹنوں کی مانگ پر ریلوے نے گروپ ڈی اور پیرا میڈیکل کے ریکھت پدو پر بھرتی نکالنے کی تیاری شروع کر دی ہے اس سمبند میں جونر ریلوے سے ریکھت پدو کی سنخیہ کا آقلن 2025 تک کرتے ہوئے بیورہ مانگا گیا ہے یعنی کہ 2025 تک کتنے جو سیٹ ہے وہ کھالی ہوں گے اس کا بیورہ مانگا گیا ہے ایسے میں گروپ ڈی کے ایک لاکھ پدو پر بھرتی آنے کی سنبھاونائیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ پدو کی بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ بھرتی آکٹوبر ماہ میں نکالی جائے گی یعنی کہ کچھ ہی سمیں میں آپ کے جون تو ختم ہونے کو ہے جولائی اگر ستمبر آکٹوبر یعنی کہ ساڑھے تین مہینے کے بعد ہی آپ کے بھرتی یا چار مہینے کے بعد آپ کے نکلے گی ریلوے پہلے پیرا میڈیکل کے ریکھت پدو پر بھرتی نکالنے کی تیار نہیں تھی ریلوے اس پد پر جو ہے وہ سنبیدہ پر کرمچاری کو لینے کا من بنا چکی تھی دیکھے گا بہت سارے ایسے بھی جو پدھ ہے جس پر کی سنبیدہ پر گروپ ڈی میں ہی بہت سارے ایسے پدھ ہے جس پر کی سنبیدہ یعنی کی کاؤنٹریکٹ بیسیس پر کام کروائے جاتے ہیں لیکن پھر مانتا پرابت سنگٹھنوں کے دباب کے بعد پیرا میڈیکل کے ریکھت پدو پر بھرتی نکالنے کی تیاری سروع کر دیا یعنی کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے گروپ ڈی میں بھی میڈیکل ڈیپارٹمنٹ میں کچھ ویکنسی نکالتے تھے ٹھیک ہے ہسپیٹل اسیشنٹ کی تو اس کو مطلب کی باہر سے آٹسوسنگ سے بھر دیا جاتا تھا لیکن جس طریقے سے اب ریلوے پر دواب بن رہی ہے جس طریقے سے سٹوڈینٹ لوگ دواب بن رہے ہیں ٹویٹر کیمپین کر رہے ہیں مدہ اب بیروزگاری کا بڑھتا جا رہا ہے اب لوگ روجگار دینے کو ایک مدہ جانتے ہیں تو اس بجر سے اب ویکنسی آنے کی سنبھاونا ہے یہاں پہ مانا جا رہا ہے کہ اس میں بھی پانچ جا سے ادھیک پدو پر بھرتی آ سکتی ہے وہی حال میں سہائک لوگو پائلٹ کی بھرتی پدو پر جو سنکھیا بڑھانے کے بعد ٹکنیسین بھرتی میں بھی پدو کی سنکھیا بڑھا سکتی ہے اس سنبھن میں ریلوے کے سب ہی جون سے ریکھت پدو کا ریبیو مانگا گیا یعنی کہ جو آپ کے ٹکنیسین ہے اس میں بھی ریبیو چل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں چل رہا ہے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ چلو نوٹس نہیں آیا تو نہیں بڑھے گا اس کے پہلے assessment کرنا پڑتا ہے کہ کتنے بڑھانے ہیں کیسے بڑھانے ہیں کہاں پہ کون سا پڑھانے ہیں چونکہ community wise کو بھی مدنجا رکھنا پڑتا ہے کہ کونسے community میں کتنا دینا ہے چونکہ ریسیو اس کو maintain کرنا ہے اگر ریسیو maintain نہیں کریں گے تو سپریم کورٹ بیچ میں آ جائے گا اور پھر اسٹے لگا دے گا تو بہت سارے چیزیں چلتی رہتی ہیں آپ اچانکہ آج twitter campaign کریں کل آپ کا notice نکل جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے چونکہ ہاں یہ notice نکال سکتے ہیں کہ ہم بڑھائیں گے لیکن اس میں ابھی assessment میں ان کو ہو سکتا ہے کہ time کچھ لگ جائے لیکن ہاں twitter campaign ایک دم سے داب لے رہی ہے گورنمنٹ کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دے رکھا اس سمبن میں ریلوے کے سبھی جو جو ریویو مانگا گیا مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی technician کی بھرتی میں پدوں کی سنکھیا 9144 سے بڑھ کر 30,000 ہو سکتی ہے یہاں پہ دیکھے گا پیپر میں بھی ایسا بول رہا ہے کہ 30,000 کے around vacancy ہو سکتی ہے جو کہ میں شروعات سے ہی بول رہا ہوں 30,000 پلس آپ کی technician میں vacancy ہوگی آسا کرتے ہیں جلد ہی آپ کے technician اور railway group D کی vacancy جلد ہی دیکھنے کو مل جائے بڑھے ہوئے technician اور 1,00,000 پلس آپ کے group D کی vacancy آپ کی association نیچے comment box میں comment کر کے ضرور بتائیے گا next video ملتے ہیں تب تک کے لئے چینل پر نہ ہیں تو ضرور ایک وقت subscribe کر لے جائے گا